جن یو تلوہ کی حمایت میں پہنچی دیپکا پاڑکون تو ٹیوٹر سارفین نے چھپا کے بائی کارٹ کی چلائی مہین بولی وڈ ادا کرات دیپکا پاڑکون اپنی فلم چھپا کی ریلیس سے دو دن پہلے منگل کو جن یو پہنچی تھی انہوں نے یہاں پر اتجاز کر رہے لوگوں کے درمیان اپنی موجود کی درچ کرائی تھی جہاں ایک طرف دیپکا پاڑکون کے اس ختم کے لئے تاریفیں ملی تو وہیں دوسری طرف جن یو اتجاز میں دیپکا پاڑکون کا شامل ہونا کچھ لوگوں کو بلکل پسند نہیں آیا انہوں نے سوشل میڈیا پر اس اتجاز کا حصہ بننے کے لئے ٹرول کیا گیا اس کے ساتھ ہی اب ان کے آنے والی فلم چھپاک پر اس کا برا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے پورا فون لڑکوں سے بڑا بڑا ہے اس کا کیس سے کیا کنیکشن ہے سوشل میڈیا پر پہلے پیش ٹائک بائیکارٹ چھپاک ٹرین کرتا دیکھا تو وہیں اب لوگ تاب اور توب اس فلم کی ٹکٹ کینسل کر رہے ہیں مانگل کی راستے ہی لوگوں نے تیپی کا پاڑکون کی آنے والی فلم چھپاک کی مخالفت کرنا شروع کر دیا تھا وہیں تو اب لوگ اس فلم کی پیشگی طور پر بک کی ہوئی ٹکٹ کو کینسل کر رہے ہیں یہ لوگ سوشل میڈیا پر چھپاک اس کینسل ٹکٹ کے سکرین شاٹ بھی شیئر کر رہے ہیں کسی نے اپنے فورے کمبے کے ساتھ ٹکٹ کی بکنگ کی تھی تو کسی نے دوستوں کے ساتھ دیکھیں اب یہ تو دیپی کا کا اپنا ڈیسیجن ہے کہ وہ انڈین آرمی مرداباد کہنے والوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے یا انڈین آرمی کا سمبان کرنے والے دیسواسیوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے یہ دیپی کا کا ڈیسیجن ہے کہ وہ بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے کہنے والوں کے ساتھ کھڑی ہونا چاہتی ہیں یا پھر بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے سوچنے والوں کو سبق سکھا دے گی بھارت کی جنتہ بھارت کی سینہ اس وچاردھارہ کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتی ہیں اور دیپی کا کو ہی کہنے کا عدی کار ہے ویسے میرا جو من کہتا ہے کہ دیپی کا کو بھرمیت کر کے جو کل اس کی ایمیج کو ڈینٹ لگایا ہے لیفٹ کے لوگوں نے دیپی کا کنہیہ کمار کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے میں نہیں سمجھتا ہوں اس کو جانکاری ہو تو ہو پاتی ہنسا کے خلاف کھڑا ہونا بہت اچھی بات ہے لیکن کنہیہ کمار کے ساتھ دیپی کا کیوں کھڑی ہوئی یہ دیپی کا کو بتانا چاہیے ورنہ اتنے بڑے سپرشتار کا اتنا بڑا دھبا شاید وہ بھویس میں برداس نہ کرتا ہے دیپی کا پاڑکون کی فیلم چھپاک پر اب نیا تنازہ سوشل میڈیا پر سارفین کی نارضگی پر فیلم میں کی گئی ہے تبدیلی جینو اتجاد میں دیپی کا کے شامل ہونے کے بعد دیپی کا پاڑکون اور ان کے فیلم چھپاک تنازات کی ضد میں آ گئی ہے ادھر چھپاک کے حوالے سے ایک نیا تنازہ سامنے آیا بتایا گیا ہے کہ اصل واقعی کی بنیاد پر بنائے گئی اس فیلم میں ملزیموں کے نام اور مذہب کو تبدیل کیا گیا ہے اس فیلم میں ملزیم ندیم کا نام تبدیل کر کے راجیش کر دیا گیا تھا جیسے ہی یہ بات مندر عام پر آئی دیپی کا پاڑکون اور فیلم سازوں کے خلاف سوشل میڈیا پر سخت نارضگی کا ادھار کیا جا رہا ہے راجیش اور ندیم کے نام سے ٹیٹر پر رینڈ کرنے لگے جس کے بعد اب یہ اطلاع سامنے آ رہی ہے کہ فیلم سازوں نے اس غلطی کو صدار لیا ہے دیپی کا کی فیلم چھپا کی ریلیز روگنے کا مطالبہ کوٹ پہنچی لکشمی آگروال کی وکیل مسلمانوں کو پانچ فیصد ریزوریشن لیا جایا ہے ابو آسیم آزمی کا مطالبہ مہرشہ سماتوازی پارٹی کے صدر اور رکنے اسمبلی ابو آسیم آزمی نے ایک بار پھر ریاست کے مسلمانوں کے لیے پانچ فیصد ریزوریشن کا مطالبہ کیا ہے ابو آسیم آزمی نے یہ مطالبہ خانون ساز اسمبلی کے خصوصی جلاس میں کیا ہے مہرشہ خانون ساز اسمبلی کا خصوصی جلاس طلب کیا گیا اس میٹنگ میں یسی یسٹی نے او بی سی طبخے کے ریزوریشن کے بارے میں تبادلے خیال کیا اس دوران ابو آسیم آزمی نے ریاست کے مسلمانوں کو پانچ فیصد ریزوریشن دیے جانے کا مطالبہ کیا ہے ریزوریشن کا دہ سال کا ایکچینشن میں منظوری دیری تھی اس میں او بی سی کے ریزوریشن کی بات بھی چلی تو میں نے بھی آج اس بات کو اٹھایا کہ ہمارے دیش کا سمویدان سمتہ ملک ہے سب کے ساتھ نیا ہونا چاہیے دھارم کے نام پر ذات کے نام پر کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں ہونا چاہیے تو میں نے یاد دلا کہ کانگریس اور ان سی پی کی سرکار تھی تو میں نے راجندر سچر صاحب رمنات مشرا صاحب رحمان کمیٹیوں کے ریکمندیشن کے اوپر مائنورٹیز کو مسلمانوں کے بھی پسمانتہ بیک ورڈ کلاس پر لے کر ان کو ریزوریشن پانچ پرسن دیا تھا اور کس لوگ ہائی کورٹ گئے تھے تو ہائی کورٹ نے پانچ پرسن ایڈکیشن میں جائز خیر آیا لیکن اس کے پہلے سامپڈائک سرکار جو مسلمانوں کو اس ملک میں پھوٹی آنکھ نہیں پسند کرتی وہ سرکار جو مسلمانوں کو اس ملک سے نکال دینے کے دلتے ہیں اس کی سرکار تھی تو کم سے کم وہ سرکار گئی تو میں نے یہ حمد کیا کوشش کیا کہ نئی سرکار اس کو ہم سمارتن کر رہے ہیں اس سرکار سے میں مانگ کیا کہ آج جو ہے سماج کے دبے کچھلوں پر چرچا ہو رہا ہے تو مائنورٹیز بھی مسلمان بھی دبا کچھلا ہے پانچ پرسن جو ہائی کورٹ نے کہہ دیا ہے ہمارے دیواندہ پھاندھوی صاحب جب ہی لگتا کہ سپریم کورٹ کے جس سے زیادہ جانتے ہیں سارے ججز نے کہا کہ مسلمانوں کے ریزورشن ملنا چاہیے اور ریزورشن نہیں دیا تو کم کم یہ سرکار اس پر دھیان دے اور اس پر جو ہے مسلمانوں کو بھی انصاف ملے کیوں سمتہ مولف سماج ہے وہ برابر انصاف سے کام کر کے اس بات کو اس لیے کرے کہ ہمارا سماج شفت کے لیے برابر ہے یہ ہم نے مانگ کیا آج میں یہ کو لیکن جو گیٹے آف انڈیا میں پورا پروزرشن ہوا اسے لیکن ایف آئر درج کی گئی ہے چھاتروں میں ایف آئر درج کرنا کتا ہو جی میں نہیں سمجھتا کہ دیکھیں ایسا ہے اپوزیسن جو ہے نا بہت زیادہ سرکار کے پیشے لگی ہوئی ہے اور یہ لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ آواز بلند ہو یہ بات صحیح ہے کہ ویٹی کے بعد آگے ساؤڈ بامبے میں کہیں بھی کوئی ایڈیشن نہیں ہو سکتا اور پرمیشن نہیں دیا جاتا پرندو جب جہنیوں کے اندر یہ ہوا ایسا تو سارے دیش کے جتنے چھات رسے اس نایسافی کے خلپ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے گیٹ آف انڈیا پر وہاں دھمنا دیا ایجیٹیشن کیا اور اس نے کسی میں کوئی ایک دختی دکھا دیا اس میں کی کشمیر فری اس نے محبوبہ یہ تھا کہ کشمیر میں جو آج جو ہے انٹرنیٹ وائی فائی اس کو فری کرو اس بات بھی اس نے اسٹیگمنٹ دیا تو اس کے پر اپنیسا نے وہ چلایا میں نویدرن کروں گا سرکار سے کہ یہ فائی آت نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آج لوگ پریشان ہیں انگریزوں کے زمانے میں کوئی پرمیشن ملتا نہیں تھا لیکن گاندھی جی آندولان کرتے تھے ہم اسی گاندھی کی چاہنے والے ہیں نہ انصافی کے خلاپ آندولان کریں گے پرمیشن ملنا چاہیے ڈی پی کا پادوکور اگر جنیو میں جاکے جس طرح سمرتن کیا اسے لے کر بھی ان کے ٹرول کیا جا رہا ہے کہ وہ جنیو میں کس طرح سے چھاتروں کو سمرتن دے رہے ہیں بیجی پی کا کہنا ہے کہ باتٹی راجی یہ ایسا ہے نا کہ بیجی پی دیش کو توڑنے والی پارٹی ہے بھارت جلاو پارٹی ہے اور آج اس دیش میں سارے ہندو مسلم سیکھ ہیسائی پارسی سب دھن سے اوچے اٹھ کر کے اس دیش کے سمیدھان کی رچہ کے لئے کھڑے ہوئے ہیں میں دیبکا جی کو پڑھائی دوں گا اور کہوں گا جو لوگ بھی اس دیش کے سمیدھان کو مانتے ہیں جو گاندی جی کا درچوں کو مانتے ہیں ڈاٹر بھیم راو بیٹر کے سمیدھان کا سممان کرتے ہیں انہوں سب کو ساراک پر اتر کر کے بیجی پی کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے اور اس بیجی پی کو اٹھا کر پھیک دینا چاہیے شکریہ نانے اور دیز نیز یوٹیوب چینل کو سبکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں بیل آئیکن کو کلک کرنے سے ہوں گا یہ کہ آپ کو لیٹس نیز آپڈیٹ کی نوٹیفکیشن ملتے رہتی